سبسکرائب کریں سٹیپ اہیڈ لارنگ چینل کو تاکہ آپ کو آپ کی سٹیڈی میں آنے والی پروبیمز کے سلویشنوں میں شمیلتے رہیں گھنٹی دبانہ مت بھولیو ہلو این ملکم تو آر چینل سٹیپ اہیڈ لارنگ آج ہم سکیں گے کہ آئی ایف آر ایس کے بارے میں کہ آئی ایف آر ایس ہوتا کیا ہے اور یہ کیوں انٹوڈیوز کیا گیا ٹھیک ہے دیکھو جیسے جیسے ہمارا بزنس بڑھتا جا رہا ہے گلوبلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے بزنس زیادہ بڑھ رہے ہیں فارن انویسمنٹس ہو رہی ہے ہمارے پاس کیپٹل فرو زیادہ آ رہا ہے ہم باہر کے دیشوں میں انویسٹ کر رہے ہیں یا باہر کے دیش ہمارے کانٹریز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اکاؤنٹس کو شیڈنگ کرنا پڑتا ہے مطلب کہ اپنے انویسٹرز کو کمپنیکیٹ کرنا پڑتا ہے ہماری فائننشل پریزیشن کمپنی کی کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ فائننشل پریزیشن ہم کیسے بتائیں گے یہ تو ہے نہیں کہ جو بھی باہر کے دیش کے انویسٹرز جو ہمارے ساتھ کمپنیکیٹ کریں گے ان کی ہر لینگویج ہمیں آتی ہو تو ہمیں ورلڈ وائٹلی اپنے بزنس کو پریزیشن کرنے کے لیے ایک نیو کمپنیکیٹشن لینگویج بتائے گی اسے بولتے ہیں آئی ایف آر ایس آئی ایف آر ایس سٹینڈز فور انٹرنیشنل فائننشل ریپورٹنگ سٹینڈرز ٹھیک ہے ان انکلوڈز انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز اس میں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز بھی انکلوڈ ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو آئی ایف آر ایس انٹرڈیوز کیا گیا تاکہ ہم اپنا ورلڈ وائٹلی اپنا بزنس کر سکیں ڈیفرنٹ لینگویجز اس میں ہمیں نہیں نیوز کرنی پڑتی بزنس کا اپنا ایک لینگویج بن جاتا ہے اور اپنے ریپورٹنگ کو شوگوننے کے لیے ٹھیک ہے آئی ایف آر ایس آر ڈیولپڈ اینڈ اپروب بائی آئی ایس بی آئی ایف آر ایس جو ہے یہ ڈیولپ کیا گیا ہے اور اپروف کیا گیا ہے آئی ایس بی دوارہ انٹرنیشنل اکاونٹنگ سٹینڈرڈ پورٹ ٹھیک ہے ڈیس آر دو سٹینڈرڈ فور ریپورٹنگ فاننشل ریزلٹ یہ وہ سٹینڈرڈڈ ہیں جس کے دوارہ ہم ریپورٹ کر سکتے ہیں فاننشل ریزلٹ کے آیا اور اپلیگی بلہ ٹو جرنل پرپس فاننشل سٹیٹمنٹ اور یہ اپلیگی بلہ ہوتا ہے جرنل پرپس کلیے بھی جیسے کی فاننشل سٹیٹمنٹس بنا لی ہم نے اور کوئی بھی پروفر اریانٹیڈ اینٹیٹیز کے لیے ٹھیک ہے پروفر اریانٹیڈ اینٹیٹیز انٹیٹیز انکلوڈ دوس انگیجن کمیشل جو کمیشل چیزوں میں انکلوڈ ہے جیسے کی انڈسٹریلز finances and similar activities جو مطلب commercial profit non profit kamar na wali companies ہیں ان کے لئے whether organized in corporate اور in other form like mutual insurance companies and other mutual cooperative organization in kidding in all these NFFS communicate use لینگویج ایسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ہمیں بتا لگیا کہ آئی ایف آرس ہوتا کیا ہے اور یہ کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں مضب ان کو کس طرح میں یہ کم یہ آئی ایف آرس لینگویج کم کمرشل کمپنیز انڈسٹریل فائننشل سیمیلر ایکٹریز جو پروفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور انشورنس بینکنگ والے یہ سب یوز کرتے ہیں اپنی لینگویج ٹھیک ہے اب نیو فور آئی آئی ایف آرس ضرورت کیوں پڑی ہمیں آئی ایف آرس کے لیے جیسے کہ ہم نے انٹروں میں بڑھا کہ ہاں ہماری جیسے جلسے ورڈ وائیڈ ہو رہا ہے بیزنس ویسے ویسے ہمیں اپنی لینگویج کو بھی ڈبلپ کرنا تھا کیونکہ ہر کنٹری میں ڈیفرین لینگویج ہوتی تو ہم اپنی جو فائننشل پوزیشن کو کیسے شو کریں گے اس کا یہ ایک وے ہوتا ہے ٹھیک ہے آئی ایف آرس کمپنیٹ کرنے کا اپنے فائننشل ریزرز کو پریزنٹ کرنے کا دوسرے پسامنے یہ کس کے کام آتا ہے کیوں ضرور پڑتی ہے اس کی انویسٹرز کو بتانے کے لیے وہ انویسٹرز جو ہماری کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک ریلیبل ریلیبلن اور ٹائم لی کمپریٹیٹیو ڈاٹا چاہیے ٹھیک ہے تو فائننشل سٹینمنٹ فالوز آئی ایف آرس گفت بیٹرین چوسیو انفرمیشن تو دو انویسٹرز یہ سو فائننشل آئی ایف آرس کو یوز کرنے سے جو انویسٹرز ان کو بیٹر بی میں ریزرلز مل چاہتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہے اندوسٹریز هاو اندوسٹریز 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 has to look after the funds invested by the investor in an effective manner raising cost effective funds from the foreign countries become easier if such organization follow globally accepted accounting center okay industries میں ہمیں heavy funds چاہیے ہوتے ہیں fund flows کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور heavy fund flows ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمیں باہر کی countries سے مل سکتا ہے اب باہر کی countries کو satisfy کرنے کے لیے وہ تب ہی ہوں گے جب ان کو accurate financial result ملے گا اور accurate financial result ہمیں IFRS مطلب کہ جو whole پورے world میں accept کیا جاتا ہے rule اس کے دور اگر ہم اپنی financial result سنائیں تو ہمارے investors satisfy ہوں گے اور وہ ہماری company میں invest کریں گے ٹھیک ہے third accounting professionals accounting professionals like CS can render this service in those countries which follow IRS accounting professionals جو CS ہوتے ہیں وہ بھی اپنی services ان companies میں دینا یا ان countries میں دینا پسند کرتے ہیں جہاں پہ یہ method use کیا جاتا ہے IFRS for communication ٹھیک ہے اب ہم اب بات کریں گے objectives کے بارے میں کہ objectives کیا ہے IFRS کو financial statement میں include کریں گے دیکھو ایک تو یہ easily understandability ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم financial statements کیوں prepare کرتے ہیں جسے ہمیں position پتا چلے اور جو ہم نے financial statement prepare کیا ہے وہ اس طرح کیسے ہم نے prepare کرنی کہ وہ ایک layman دوارہ بھی easily understand کی جا سکے ٹھیک ہے ہاں اس میں کچھ complex matters بھی detail کیے ہو گئے ہوتے ہیں وہ اس لیے تاکہ جو ہم اپنی economic decision بھی جو ہماری economic کی needs ہیں اسے بھی اس کے decision بھی ہم لے سکے ٹھیک ہے easily financial statement ہمیں پورا easily understandable ہونا چاہیے ٹھیک ہے second ہے relevance relevance کے ہم جیسے کہ ہمیں جو financial statement ہے اس میں جو بھی users جو financial statement کے users ہیں جیسے investors industries اور accountants اگرہ ان کو وہ ایک useful manner میں use کر سکے تاکہ وہ اپنے ڈیسیزن لے سکے کہ ہمیں کمپنی میں invest کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ financial statement previous اور ایکس پی جو future اس کا check out کر کے تب ہی اپنا ڈیسیزن لے سکتے ہیں اور financial statement وہ یہ بھی شکرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کہاں پر stand کر سکتی کرتی ہے ٹھیک ہے the relevance of information is affected by its nature and transparency relevance کس سے affect کرتا ہے کہ اس کا nature کیسا ہے اور اس کی transparency مطلب کتنے accurate data اس میں financial statement میں ہمیں پروائیڈ کیا گئے ہیں ٹھیک ہے third reliability information includes in financial statement should be reliable جو information ہمیں financial statement میں پروائیڈ کی گئی ہے وہ reliable ہونے چاہیے اور reliable یہ کب ہوگی جب یہ free from biases ہوگی اور errors ہوگی ٹھیک ہے تو یہ errors errors کیسے آتے ہیں جب ہم جو ہمارے جو مطلب users ہیں ان کے according ہم اپنا وہ prepare کرتے ہیں financial statement تب اس میں یہ reliable نہیں ہوتی ہم اپنی financial statement اسی طرح prepare کرنے چاہیے corrective measure میں تاکہ ہم اس میں کوئی ہیرا بھیری نہ کریں so the financial statement under IFRS should be reliable so that user can take correct decision ٹھیک ہے اگر ہم اپنے users کے according that's not good ہمیں اپنی financial statement اپنے corrective measures مطلب جو ہمیں جو جو ہمیں دیا گیا ہے وہ اس کے according ہی کریں principles کے according roles regulations کے according not کہ اپنے users کے according کہ user کہیں profit زیادہ کرنا ہے تو ہم profit زیادہ کر کے expenses کم کریں اور users کہیں ہمیں expenses زیادہ کر دو اور profit کم کر دو تاکہ ہمیں tax payout نہ کرنا but that's not good رلی بال رلی بالمطل مطلب جو ری بالمطل جب فنشلسٹیٹمنٹ free from errors ان بیسیس ہوں اب 4 th point ہمارا Comparability جیسے کہ ہماری according to IFRS financial statement the user must be able to compare financial statement of an enterprise overtime so that they can identify trends in the financial position and performance Comparability مطلب ہوتا ہے ہم اپنے جو financial statements ہیں ان کو compare کر سکیں time to time مطلب جب بھی ہم over time کہ ہم اپنے trends identify کر سکیں کہ trend کیسے چل رہا ہے اور کیا کہتے ہیں ہمیں financial position اور اس کی performance بھی پتہ چل سکیں کہ ہم نے جو اپنی comparability ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنی easily اپنے comparability مطلب کہ ہم اپنے financial statement کو کسی ادھر companies کے ساتھ بھی compare کرسے دیکھ سکتے ہیں ڈسکلوزر آف اکاونٹنگ پالسیز are essential for comparability ہاں اکاونٹنگ کی پالسیز بھی disclose کنی چاہیے جب ہم اپنے comparability کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک important پاتھ ہے کہ ہم کونسی پالسی use کر رہے ہیں اور وہ کونسی پالسی یہ نہ کہ دونوں کی پالسی الگ الگ اور ہم پھر بھی comparison کریں اور پھر ہمارا کام ہے اگر انہوں نے الگ پالسی use کیا تو ان کے comparability ہمارا profit زیادہ ہوگا یا ان کے comparability ہمارا expenses زیادہ ہوں گے ہمیں جب بھی ہم نے اپنا comparison کرنا تو same policy والوں کے ساتھ کرنا ہے اسے ہمیں correct result پتھ لگتا کہ ہم actual پر کہاں stand کر رہے ہیں ٹھیک and last one fifth one ہے ہمارا timelines یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں timelines بھی ہمارا objective ہے timeline کے ہم IFRS کہتا ہے کہ report ہمیں time پر دینی چاہیے یہ نہ کہ report ہمیں ضرورت ہے تو ہم provide بعد میں کر رہے ہیں financial statements ہمیں ہر سال بنانی ہے تو ہم ایک سال میں بنانی دوسرے سال ہم سال میں بنا رہے ایسے مطلب کہ اس سال ہم نے جلائے میں بنا لیا تو next سال ہم نے سیپٹیمبر میں بنا لیا پھر اکٹوبر میں بنا لیا کوئی ہے نہیں کوئی فائننشل سیٹیممنٹ کیسے ریپیر کتنے ڈائم پہ کھنی ہے تو اس کا IFRS کا objective ہے کہ ہمیں فائننشل سیٹیممنٹ ٹائملی ریپورٹ کرنی چاہیے یہ ہمارے objectives benefits of adopting IFRS ہمیں benefit کیا ہوئے جب ہم نے IFRS کو adopt کیا it would give benefit to the economic as it increase growth of international business ہمیں یہ benefit ہوا جیسے ہماری international business بڑے اس کی وجہ سے کیونکہ IFRS language آئی ہم فائنشل سٹیممنٹ کو دوسرے کے سامنے پریزینٹ کر سکے اور ہماری international business بڑھ گئی it would encourage international investment therefore would lead to more foreign capital inflow in the country IFRS language اس نے easy کر دیا کہ ہم اپنے financial سٹیممنٹ کو دوسری کنٹری میں بھی شو کر سکیں تو اس کی ہیں وہ ہمارے financial statement سے ہماری position check out کر ہماری company میں invest کریں گے ٹھیک ہے کرتے ہیں انیویسٹر wants to inform more relevant reliable timely comparability across the direction IFRS enhance the comparability in financial standards and various companies across the globe جیسے کہ ہم نے objectives ان کے پڑھے کہ وہ ہمارے بولا انیویسٹر ہیں وہ کیا مانتے ہیں relevant چیز reliable timely comparability ہم نے پوائنٹس آگے objectives اس میں explain کہ دوبارہ نہیں کریں گے تو مطلب کہ انیویسٹر یہی چیز مانگتے ہیں کہ ہماری چیز جو بھی وہ accurate اور یہ accurate چیز پروائیڈ کرتا ہے IFRS اور IFRS یہ بھی پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے comparison کر سکتے ہیں financial statement other companies کے ساتھ ٹھیک ہے اب it would give better understanding of financial statement to the چیز وہ اپنی گھنڈی سے دوسری گھنٹری میں بھی invest کر سکے اس لئے کیونکہ ان کو reliable data مل جاتا ہے IFRS کے دوسروں اور 5th one the industry would be able to raise foreign capital جیسے ہم نے بات کی تھی کہ foreign capital بھی industries والے point میں ایک need کیا ہے تو industries کو بھی اپنا fund فلو فورن سے مل جاتا ہے IFRS کے through it would provide professional opportunity to serve international clients جو professional opportunities کون provide کتا ہے ہمیں CS جو CS ہے ان کو بھی اچھے مطلب کہ پلات فور مل جاتا ہے کہ ہمارے CS ہیں وہ internationally clients کو handle کر سکے IFRS کے through IFRS language اگر ان کو آتی ان کو present کرنا آتا وہ financial statements اپنے تو وہ easily اپنے international clients بھی add کر سکتے ہیں it would reduce different countries accounting requirement prevailing in various countries there been living in enterprises to reduce cost of compliances یہ different countries کے جو مل کہ یہ تھوڑا reduce कر دیتا accounting requirements ھیک ہے اب IFRS کے challenges کے مل کیا difficulties آئی تھی ان میں it will increase the cost of reporting initial because of dual reporting requirement which company might have to meet till full conversion is achieved یہ تھوڑی reporting میں problem ہوگی ان کو کیون کیون dual reporting requirements ہوتی تھی تو اس میں ہمیں compare کرنے میں تھوڑی problem آتی تھی the accounting framework in india is deeply affected by law and regulation جو accounting تھی india میں وہ deeply affect ہوگی سے changes may required in the company income tax act sabi the rbi so that IFRS financial statements are accepted generally ھیک ہے if we want that IFRS should be understood and constantly apply there is no need to train stakeholders there is need to train sorry there is need to train to IFRS if we can understand first train to train stakeholders employers auditors know that they tell us what is what is what is how can tell can tell how can between Indian gap and IFRS may affect business decision both different IFRS and gap because requirements and decision different things were different business and different problems there is lack of trained resources and person having expert knowledge and we have no expert trained resources and and we know about second language we can do financial statements we prepared to have a business language we can do فائنشل سیننوینٹ کو شیئرز کر سکتے ہیں کمپیریزن کر سکتے ہیں اس کا یہ ڈیفرنس ہے جو آئی ایف آرس ہے وہ پرنسپل بیس ہے جو گیپ ہے اکاؤنٹنگ سیننس ہے وہ رول بیس ہے ان میں رولز ہیں کچھ ٹھیک ہے آئی ایف آرس جو ہے وہ فیور ویلیو کنسپٹ پہ بلیو کرتا ہے بٹ جو انڈین گیپ ہے وہ ہسٹوریکل کوس پہ بلیو کرتا ہے تو یہ تھے ان کے کمپیریزن بھی جیسے جیسے کاؤنٹنگ چینجز ہو رہے ہیں ہمیں نیو لینگویج آنی چاہیے آئی ایف آرس کا ٹاپک مجھے ایمپورٹن لگا کیونکہ یہ سیکنڈ لینگویج ہے تاکہ یہ بچے کو پتا ہونی چاہیے اس لئے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ادر وائز آئی اکاؤنٹنگ سینڈرڈ ٹھیک تھا بٹ میک کو لگا کہ نہیں آئی ایف آرس کے اور اکاؤنٹنگ کنسیپس جو میں نے آپ کو پرنسپل بتایا یہ دونوں آپ کو پتا ہونے چاہیے اس لئے میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا اور اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو آئی ایف آرس کے ریلیٹڈ تو کمنٹ کیجئے گا ہم اس ٹاپک کو اور بریف لی مطلب کے ڈسکرس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھانک یو